السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین لگتا ہے اب ہندووں کو حقیقت سمجھ آ رہی ہے اور ان کی آنکھیں کھل رہی ہیں جو اب تک بند تھیں یعنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ایک طرف تو ہندو لوگ اپنی بنائی ہوئی مورتیوں کی تصویریں دریاں میں ڈال رہے ہیں اور دوسری طرف ہندو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم ان بنائی ہوئے بوتوں کو نہیں پوجیں گے تو آئیے اس پر ڈاکٹر زاکر ناک ساتھ سنتے وہ کہے کہتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی بیشتی کر دیں کس کی بیشتی کر دیں پتہ ہے کسی کی بیشتی نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں آرہ اس کنٹینٹ کو دہرا رہا ہے کہ میں اس وقت کو نہیں مانوں گا تمہارے بھگوان کو ہم بھگوان کیوں مانے آپ سب بتایا جا رہے ہیں کیا آپ نے بھگوان کو بتائیے نا تمہارے بھگوان کیوں کو مانے کو بھائیں بہتن کیا ہے کہ تمہارے مندر میں جانے جائیں جو دھاندے آپ بات دیاری روپیہ 33 تک سکتا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے روزگار کے بات نہیں کرتے سہساس کے بارے میں بات نہیں کرتے سکرکس کے بارے میں بات نہیں کرتے بیجے پی والے بھر بھو کرنے ہوتی بھارت بھارت میں کیوں پوچا ہو رہی ہے پوری دنیا میں ہونی چیئے تھی نا میرا سوال یہ ہے کہ بھگوان بزدن ہے سب میں آئیم بات یہ کہی ہے کہ آپ کو بھگوان کی یا سورب نرک جنک جو بھی ہے اس چیز کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں آپ کا جیون ہے وہ جیون آپ کئیسا اچھتم مہانتم بنائیں گے اسی بات پہ آپ زور دے دو اچھتم اور مہانتم جیون کئیسا ہوتا ہے ایک انہوں نے اداران دیا ہے کہ آپ کھانا بھی کھائیں گے تو پکے ویہ پھل کا بھوجن کرو جو پھل جھاڑ نے چھوڑ دیا ہے تو آپ کے اوپر کوئی جنجیرے نہیں آئیں گی جو بھل جو ہے وہ جھاڑ کبھی واپس نہیں لیتا انہوں نے چھوڑ دیا ہے وہ ہی پھل کا بھوجن کرو یہاں تک بھگوان بزدن نے کہا ہے کہ آپ کو اس چیز کی چنتہ کیا ہے کہ آپ مرنے کے بعد سورگ میں جائیں گے نرک میں جائیں گے بھگوان کے پاس جائیں گے بھگوان یہاں آئیں گے اس کی کوئی چنتہ ہی نہیں آپ کو آپ کو آپ کا جیون اچھتم مہانتم بنانے کی یہی چنتہ ہونی چاہیے تو آپ اس پہ گوھر کرو بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ بھگوان بودھ نے یہ کہا ہے بھگوان بودھ نے یہ کہا ہے بھائی صاحب کوئی بھی بودھ کی کتاب میں میں نے بھگوان بودھ کا نام ہی نہیں سنا ہے بودھ کو جانتا ہوں میں بودھا کو جانتا ہوں بھگوان بودھا کو نہیں جانتا ہوں وہ آپ کہتے تو آپ اگر غلط کہتے تو میں کیوں مانوں کیونکہ آپ اگر بودھا کی ٹیچنگز پڑھیں گے بودھا کی تعلیمات پڑھیں گے بدہ نے کبھی بھگوان کا ذکر ہی نہیں کیا بدہ نے کبھی بھی ایشور اور بھگوان کا ذکر نہیں کیا کیوں تو بدیس کولرز یہ کہتے ہیں کہ اس ہندوستان میں اس دھرتی پہ اتنی بسپرستی تھی کہ وہ بھگوان کے بارے میں خاموش تھے انہیں یہ بھی نہیں کہا کہ بھگوان ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ بھگوان نہیں ہے تو آپ اگر بدہ کو بھگوان بنا دیئے تو پرابلم ہے بھائی صاحب انہیں آپ بھدہ کی تیچنگز کو پڑے ہی نہیں جس طریقے سے بھدہ نے بھگوان کے بارے میں ذکر نہیں کیا اور آپ نے بھدہ کو بھگوان بنا دیا اسی طریقے سے دھرم میں کئی دھرموں میں تبدیلی آئے چاہے وہ عیسائی دھرموں بھدھرموں چاہے وہ جڈائزموں جس طریقے سے آپ کہنے لگے لوگ نے اپنے من سے کہنے لگے اور صحیح تعلیمات کو چھوڑ دیا تو بھائی صاحب پہلے بھگوان کے بارے میں تحقی کرو اور بھدھ نے کیا تعلیمات دی اس کی تحقی کرو آپ نے بھدھ کو بھگوان بنا دیا یہ بلکل غلط ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ دلت لوگ اور بھدیس لوگ بھدہ کا بھدھ بنایاں بھدھا نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میرا بھدھ بناو بھدھا نے کبھی بھی نہیں کہا یہ کیا ہو رہا یہ انفلوئنس اور باقی مذہب کا انفلوئنس باقی دھرم کا انفلوئنس آپ کے اوپر ہے تو بھدھا کی اگر ٹیچنگ پڑھیں گے بھدھا نے کہا کہ there are four great truths چار حق باتیں ہیں سب سے پہلے وقت کا میں صرف دو تین منٹ ہے پہلا حق ہے کہ اس دھرتی پہ there is lot of sorrows on this world یہ دھرتی پہ کئی چیز ہے جو افسوس کرنے کے لائے کہ sorrows ہے مشکلات ہے number two اس دھرتی پہ desire ہے خواہش ہے number three یہ دھرتی سے sorrows کو نکالا جا سکتا ہے جب آپ خواہشوں کو نکالتے ہیں اور number four اگر خواہش کو نکالنا ہے تو eighth fold path کے اوپر عمل کرو وقت کم ہونے کے وجہ سے پہلے ثرت کو میں مانتا ہوں اس دھرتی پہ sorrows ہے دوسرے ثرت کو بھی مانتا ہوں کہ لوگوں میں خواہش ہے تیسرا ثرت ہے کہ اگر آپ کو sorrows نکالنا ہے تو خواہشوں کو نکالیے چوتہ ہے کہ اگر آپ کو خواہش کو نکالنے کا ہے تو eighth fold part follow کرو تیسرا اور چوتہ ثرت contradict ہو رہا ہے تیسرے ثرت میں کہا گیا ہے کہ آپ خواہشوں کو نکالو اور چوتہ ثرت میں کہا گیا ہے کہ eighth fold path پہ عمل کرو اگر آپ خواہش کو نکال دیں گے تو eighth fold path پہ عمل کرنے کی خواہش نہیں گی نہیں تو there is a fallacy of logic وقت کم ہونے کے وجہ سے آپ میری تقریر سن سکتے محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں buddhism کا ذکر کیا ہوئے اسی لئے buddha نے بھگوان کے بارے میں ذکر نہیں کیا کیونکہ اسے در تھا کہ لوگ اب تک تیار نہیں ہوئے ماننے کے لئے کہ خدا ایک ہے محمد صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ اشوار ایک ہے پیغام ایک ہے تو یہ دگر دھرم کیوں ہیں یہ اتنے دھرم کیوں ہیں اسی لئے قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ہی مذہب بیجا ہے جتنے بھی کتابوں میں مذہب جو لکھا ہے وہ ایک ہی ہے یہ ہم انسانوں نے غلط بنائے ہیں ہم انسانوں نے جتنے بھی اقتلاف ہے ہم انسان نے کیے ہیں تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ بھگوان نے ایک ہی دھرم بیجا ہے اور وہ ایک دھرم میں لکھا ہے ایک ہی خدا ایک ہی خدا ہے یہ مسلمان ہندو کریسٹین شیخ یہ کشہ سٹھی اسلام دھرمات در سے گئے پہلے پاس آلے آستے ہاں مراتی مجھے سمجھتے جواب دینے آتا نہیں مسلمان ہندو کریسٹین شیخ یہ بھانڈر کیوں کنا چاہیے یہ کچھ پاچے ایک سا پائیجے ایک سا کے لئے تقریر ہو رہی ہے اس لئے تو بھانڈر ہو رہا ہے اس لئے تو تقریر کر رہا ہوں اگر بھانڈر نہیں ہوں تقریر کیوں کروں گا میں بھانڈر اس لئے آپ دیکھیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں ہر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ بھگوان کے پیغام پر عمل کرو یہ آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پر آپ تحقیق کریں گے آپ کہیں گے کہ آپ پانی کو واتر کیوں بولتے یہ پانی واتر جل کیا ہے ترے پانی کہو پانی کہتے ہندی میں جل کہتے تانسکرپ میں واتر کہتے انگلیش میں مویا کہتے اربک میں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تحقیق کریں گے سب مذہب سب دھرم کا پیغام ایک ہی ہے وہ ملاوٹ کو ہٹا دو جو یقصہ ہے اس کے اوپر عمل کرو اسی لئے میں کہتا ہوں اگر آپ کو جتنے آپ کو جتنے سمجھے نہیں اگر آپ اسلام دھرمات یہ تمہیں مجھے دیوانی پہل جل مات پانی یہ تم سے کیا بولے مرادی اتنی میری سمجھ گیا ہوں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ اسلامی صحیح ہے آپ اسلام بول رہے تو بھگوان نے وہ اسلامی ایک ہی کرنا مانگتا تھا نا وہ ہندو مسلم سیکھ اسے ایسا کیوں ہوا بھائی صاحب میں آپ کے سوال کو اچھے سے سمجھ چکا ہوں آپ شاید ہندی نہیں سمجھتے میں جواب دینے جا رہا ہوں بچ میں بول رہے اب میں جواب دینے جا رہا ہوں بچ میں بول رہے آپ کا سوال ہے کہ اگر دھرم ایک ہے تو یہ الگ الگ دھرم کے نام کیوں ہیں اکسائی سیکھ بودھ اسلام کیوں تو اس کا ہی تو جواب دے رہا ہوں بھگوان نے ایشور نے ایک ہی دھرم بھیجا وہ ہے کہ ایک بھگوان میں مانو اور اس کے پیغام پہ عمل کرو لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے جب یہ پیغام لے کے آئے اس کے ماننے والوں نے آستے آستے اس پیغام میں تبدیلی لے آئے اور آپ کے پہلے ایک بھائے نے یہی سوال پوچھا تھا تو میں نے یہ جواب دیا تھا کہ پیغام تو سب پیغمبر کا ایک تھا کہ بھگوان ایک ہے ایشور ایک ہے اور صرف ایک بھگوان میں ماننا چاہیے بدھ پرستی غلط ہے بھگوان کا بدھ میں بنانا چاہیے بھگوان نے بیٹا نہیں جنا لیکن وقت جانے کے وجہ سے اس پیغام میں تبدیلی آنے لگی جب تبدیلی آئے تو بھگوان نے دوسرے پیغمبر کو بھیجا پھر پیغمبر بھیجا اس طریقے سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دھرتی پہ آئے اور جتنے بھی پیغمبر آئے وہ صرف اپنے لوگ کو صحیح راستہ دکھانے کے لئے آئے اور آخری پیغمبر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں یہ کہتا ہوں آپ سے اگر اقتلاف ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو یقصہ ہے سارے مذہب کے کتابوں میں کم از کم اس پہ تو عمل کرو میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں آپ بولتے ہیں سب دھر میں کے برابر تو آپ کی کتاب میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب میں اسوار اللہ مانتا ہوں بلکل صحیح آپ کے کتاب میں بھوش پرانہ پروا تھری کھنڈ تھری شلوکہ پانچ سے آٹ بھوش پرانہ پروا تھری کھنڈ تھری شلوکہ دس سے ستائی یہ سب ریفنسز دے رہا ہوں یہ جو روید کے اندر لکھا ہے سروہ وید میں لکھا ہے رگ وید میں لکھا ہے سب میں لکھا ہے آپ اگر اپنی شرط پڑھیں گے میں آپ سے پہلے یہ سوال پوچھتا ہوں بھائی صاحب ایک عشور میں مانتے ہیں آپ بس میں بھی مانتا ہوں ناظرین آپ نے ڈاکٹ صاحب کی یہ ویڈیو دیکھی ہے تو بات یہ ہے کہ جو شروع میں وہ ہندو آدمی کہہ رہا ہے کہ اب ہم ہندو مذہب کو چھوڑ کر بودھ مت کی طرف جا رہے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ اصل میں ان کی صحیح آنکھیں اب تک نہیں کھلی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جیسے ہندو مذہب کو چھوڑ رہے تھے تو دین اسلام کی طرف آتے تاکہ دنیا اور آخرت میں سفلتا پاتے لیکن انہوں نے دین اسلام کو ترجیل نہیں دی ہٹ کر پھر باطل کی طرف جا رہے ہیں گمراہی سے ہٹ کر پھر گمراہی اس سے بڑی گمراہی اور اس سے بڑے باطل کی طرف جا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے ہم ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فروائے